زندگی ہمیشہ کچھ نیاں دکھاتی ہیں کچھ نیاں سکھاتی ہیں کبھی ہساتی ہیں اور کبھی رولاتی ہیں زندگی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس ہی نے آپ کے لیے بہت کچھ اور بہتر سوچ رکھا ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائی جاتا ہے تو کسی کو بھی تخاشہ دے کر آزمائی جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہوتی ہے آزمائش بلکل دلدل کی طرح ہوتی ہے اس میں سے انسان اپنے بلبوتے پر نہیں نکل سکتا کوئی رسی چاہیے ہوتی ہے کسی کا ہاتھ درکار ہوتا ہے اور اس وقت وہ رسی اور ہاتھ مذہب کا ہوتا ہے رسی اور ہاتھ نہیں ہوگا تو آپ دلدل کے اندر جتنے بھی ہاتھ پیر ماریں گے اتنا ہی زیادہ ڈوبتے جائیں گے پانی میں ڈوبنے والا شخص بڑھنے کے بعد اوپر آ جاتا ہے مگر دلدل جس شخص کو نگلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے اسے دوبارہ ظاہر نہیں کرتی لیکن جو شخص ہاتھ اور رسی کے ذریعے دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ اگلی کسی دلدل سے نہیں ڈرتا اس لئے مصیبت میں صبر اور نماز اکنیہ ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیواتی ہے ان کے بغیر ساتھ نہیں ملتا اس لئے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توازہ اور لگن ہونا چاہیے مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے آگی بھی اچھی امیدیں رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے صبر کریں اور سب اللہ پر چھوڑ دیں اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ جب اپنے بندوں کو مدد کرنے پر آ جائے نا تو اللہ معلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے پھر وقت پلٹتا ہے اور پرسمت بھی بدلتی ہے صبر کرنے والا کامیابی سے کبھی محروم نہیں رہتا چاہے اسے طویل زمانہ ہی کیوں نہ لگ جائے صبر کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے لیکن جب صبر آ جاتا ہے نا تو دنیا کا مشکل سے مشکل کام بھی آسان لگنے لگتا ہے اس میں مختصر سے خلاصہ بس اتنا سا ہے کہ کبھی کبھار اس میں صدیاں لگ جاتی ہیں اور کبھی لمحے میں صبر آ جاتا ہے یہ ساری باتیں دل کی ہیں جب دل تسلیم کرنے پر امادہ ہو جاتا ہے تو سکون مل جاتا ہے اور جب یہ دل حقیقت جاننے کے بعد بھی انکار ہوتا ہے تو پھر بس تڑکتا رہتا ہے پتہ ہے جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرنے میں گزار دیتے ہیں وہی وہ تگر ہم اپنی اصلاح کرنے میں گزاریں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے مگر خود کو بدلنا تو ہمارے اختیار میں ضرور ہے جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس پاک ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کے ضرورت پوری کری نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں لوٹاتا اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے اور ہمارا یہ بھروسہ ہی ہمارا ایمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدین جس انسان کی عزت جتنا زیادہ ہوتی ہے اس کا انتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کڑی انتحان سے بچائے اور اپنے رحمت کے سائے میں رکھے آمین